جمہور کشمیر بورڈ اپ پروفیشنل انٹرس اگزامنیشن کے طرف سے جو نوٹس آیا تھا یہاں پر جن بھی کینڈیٹس نے اپلائی کیا تھا بی فارمسی کے لیے تو پرویزن میریٹ لسٹ سبھی ایلیجیبل کینڈیٹس جو بھی ایڈمیشن لینا چاہتے تھے بی فارمسی کورسز میں اس پر ان کے لیے یہاں پر پرویزن میریٹ لسٹ جو ہے بن کے رائی ہے تیار ہو کر تو یہاں پر آف لائن جو ایپلکیشن فارمز سبھی ایلیجیبل کینڈیٹس جو بھی جمہور کشمیر لڈاک سے تھے انہیں اپلائی کیا تھا ایڈمیشن کے لیے بی فارمسی کورسز 2021 میں اسی کو لے کر پرویزن میریٹ لسٹ جو ہے این ایکسچر اے اسی نوٹیفکیشن میں جو ہے وہ مینچن ہے وہ کینڈیٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سبھی ایسے کینڈیٹس اگر آپ کو کوئی مطلب آپ کی پوزیشن جو میریٹ لسٹ میں اگر اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے آپ اسے 12 اکتوبر سے پہلے پہلے سبمٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ مطلب الو نہیں کیا جائے گا اس کے لیے ٹھیک ہے اور بورٹ جو ہے وہ یہاں پر سیٹس جو ہے پربا ہرجیلال کالج جو فارمسی کا ہے اس میں فیل کرے گا اور پری کلینیکل سائنس مدر مہربان کیمپس جو ہیلتھ سائنس جمع ہے ان دونوں کالجز میں لگ بہت 120 ٹوٹل سیٹس ہوں گی شاید یا پھر 100 سیٹس ہیں تو بورٹ جو ہے وہ فیل کرے گا ہے ان کالجز میں سیٹس آن دا بیس آف میریٹ کم پریفرنسز میریٹ اور ساتھ میں پریفرنس جو دیں گے کینڈیٹس ان کے حساب ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ایک تو یہ ہے ان فارمیشن ساتھ میں ہم آپ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کینڈیٹس کی بات کریں تو جو جو کینڈیٹس جنہوں نے اپلائی کیا ہے تو یہاں پر ان سب کی لیسٹ ہے ٹوٹل ہم سٹوڈنٹس دیکھ لیتے ہیں کتنے ہیں تو اپروکس 409 409 کینڈیٹس ہیں جو نے اپلائی کیا بھی فارمیشن کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل سیٹس جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا آپ سے ٹوٹل سیٹس کتنی ہے کیونکہ سیٹ میٹرکس جو ہے اس کے لیے اور اب یہ کیا کرنا ہے اگر آپ کو اس پروزن میرے لیسٹ میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ سب میٹ کرسیتے ہیں اس کے بعد پھر کونسلنگ کے لیے جو ہے وہ نوٹس آئے گا کونسلنگ میں جانا ہے پریفرنسز دینے ہیں اس کے بعد جو جو کینڈیٹس سلیکٹ ہوتے جائیں گے اگر کوئی سیٹس ویکنٹ ہوئی تو سیکنڈ رون کونسلنگ کے لیے نوٹس آئے گا پھر جب تک سیٹس فل نہیں ہو جاتی فل نہیں ہو جاتی ساری کی ساری تب تک نوٹس آتا رہے گا تو جب بھی نوٹس آئے گا آپ سب سے شیئر کر دیں گے